شہر میں ہندہ خانون چل رہا پورا جس کی لاتھی اس کی بحث چل رہی تو اس کے اوپر ارے ان نو میں ریپ ہوا تو ہم ہی آئے تجاج کرتے گجرات میں ریپ ہوا تو ہم ہی آئے تجاج کرتے ایک ماں کا کوئی سہرہ نہیں بن رہے آج کے دور میں کئی کی سیاست ہو رہی ہیدر آباد میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے خیر جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہوتا ہے سمجھیں آپ بلا کے سی سی ٹی وی ریکاور نہیں کرے وہ آبارشن ہونے کے بعد میں جو بچہ پیٹ گرائے اس کی ویڈیو لے کے جا کے پولیس والوں کو بتائے تو کوئی ایکشن نہیں لیے پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے ہم کو کل کے دن جو ہے کوئی ہماری ماں بہن بیٹی اس کا شکار نہ ہو یہ جو آبارشن سو رہے ہیں پورے ہسپٹلز میں اس کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کر کے ایک دو ہسپٹل کے اونروں کو پگڑ کے پی ڈی ایکٹ ڈال کے دو سال کے لیے اندر کرو اگر کوئی کرا تو جب بولی آپ ارے ان نو میں ریپ ہوا تو ہم ہی آئے تیجاج کرتے گجرات میں ریپ ہوا تو ہم ہی آئے تیجاج کرتے ایک ماں کا کوئی سہرہ نہیں بن رہے آج کے دور میں کئی کی سیاست ہو رہی ہیدر آباد میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے خیر جس کا کوئی نے اس کا اللہ ہوتا ہے سمجھیں آپ گرفتاری تو ہو گئی ہے پیسوں کی کو نہ صرف ریپ کیا گیا بلکہ اس کو پریگنٹ کیا گیا کیس بوک ہونے کے بعد میں چندرائن گھٹے کے شعبہ سنگھ چندرائن گھٹے کا جو دوا خانہ ہے شعبہ سنگھ اس کے اوپر لے جا کر اس ماسوم بچی کو جو ہے اس کے ابارشن بھی کیا گیا تو پولیس والے جو ہے اس ہاسپیٹل کے خلاف میں ابھی تک ایکشن نہیں لیے بہت بہت شکریہ عمجت اللہ خان کا کہ میں بہت بڑی پریشانی میں تھی اس مصیبت کی حل نہ پولیس والے کر رہے تھے نہ کوئی بڑے بڑے صاحب کر رہے تھے کوئی نہیں تھے میں بہت درے در پھر رہی تھی تو عمجت اللہ خان کے پاس آئی بات میں تو عمجت اللہ خان اس کی حیثو اس مصیبت کا حل بھی لکھا لے اور تھوڑی سی پیسوں کی حل بھی کرے اور بچی کو انصاف دلانے کے لیے بھی تھوڑا سا خانون کا سہارہ بھی یہ کرے تو میں چہاری کے عمجت اللہ خان کے جیسے ایسے کہے بھائی اپنے گھر میں اگر ایسے بھائی رہتے تھے اگر ایسے بھائی رہیں گے اپنے گھر میں تو کوئی بہن مسیبت کا سامنا نہیں کر سکتی اور رہی بات یہ ہے کہ ہم ایسا عمجت اللہ خان کے جیسے اگر بھائی ہر ایک ہے کہ گھر میں اگر ایسا بھائی رہا تو کوئی بہن بھی ایسے درے در ٹھوکرا کھا لیتے ہوئے نہیں پیرتی تھی کیونکہ میں اتنی جو پریشانی ہیں جو مامو یعنی مامو کا مطلب یہ ہے ماں کا مو ہے وہ یعنی پوری دنیا میں شرمناک آئندہ کوئی بھانجی اپنے مامو کو مامو بولانے کے اوپر مجبور یعنی وہ کر دیا اس رشتے کو اس پویتر رشتے کو انہیں مو کالا کر دیا اس کا تو اس کو پھانسی کی سزا ہونا چاہیے آئندہ کہ کوئی مامو اپنی بھانجی کے ساتھ ایسا غلط حرکت نہ کرے کوئی بڑا اپنی معصوب بچی کے حرمیت بڑے بڑے لوگ ہے تنظیمہ چلا رہی ہیں غیر سیاسی سیاسی زکاة چندے کے پیسے لے کے ائر کنڈیشن گاڑیوں میں پھر رہی ہیں نام نحط مسلم قیادت سے مہیں ہیں کہ اسما بیگم کی بچی کے انصاف کے لیے بھی کینڈل لائٹ مارچ نکالو اسما بیگم کی معصوم بچی کا جو ریپوہ اس کے لیے چار منار کے دامن میں اتجاج کرو حیدر آباد میں ابھی مسلمانوں کا ویخار کو باخی رکھو وہ ماموہ دونوں ماموہ اور نانی لے کے جا کے بچی کو شوبہ سنگھ آسپیٹل زیادہ دور نہیں ہے چندرائن گھٹے پہ ہے وہ آج کی تاریخ تک چار مہینے تک اس کا لائسنس کینسل نہیں کرے وہ شوبہ سنگھ آسپیٹل والے کا بلا کے سی سی ٹی وی ریکوور نہیں کرے وہ آبارشن ہونے کے بعد میں جو بچہ پیٹ گرائے اس کی ویڈیو لے کے جا کے پولیس والوں کو بتائے تو کوئی ایکشن نہیں لیے شہر میں ہندہ خانون چل رہا پورا جس کی لاتھی اس کی بحث چل رہی تو اس کے اوپر سنجیدی سے سوچنا چاہیے میرے ساتھ جو ہے یہ اسمہ تبسم ہے یہ بالاپور پہ رہنے والے ہیں ان کو ایکچولی دو لڑکیاں ایک لڑکا ہے ان کے شہر سے یہ بارہ سال سے الگ ہے شہر سے اور ان کو شہر سے الگ رہنے کی وجہ سے انہوں اپنی والدہ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے یہ جو ہے گھروں میں ہاؤز میٹ کے کام پہ جا رہے تھے تو اچانک ایک دن جب یہ گھر کو آئے آج سے چار مہینے پہلے جب گھر کو آئے تو ان کی لڑکی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی تو یہ لڑکی کو ہسپیٹل لے کر گئے تو ہسپیٹل میں یہ معلوم ہوا کہ ان کی لڑکی جو ہے پریگنٹ ہے تو یہ لڑکی کو مارے توڑے مارنے کے بعد میں یہ لڑکی یہ بولی کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کا خود سگا مامو یعنی ان کا جو چھوٹا بھائی ہے عظیم الدین جس کا نام ہے وہ اس ماسوم بچی کے ساتھ موں کالا کیا جس کی وجہ سے وہ لڑکی پریگنٹ ہو گئی تھی تو یہ جا کر بالاپور پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کیے کمپلینٹ کرنے پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا اُلٹھا یہ ہو رہا تھا کہ ان کا جو اور ایک دوسرا بھائی ہے محمد علی مدین ایکچولی ان کی والدہ کا نام ہے جمیلہ بیگم ان کے ایک بھائی کا نام ہے محمد علی مدین اور ایک بھائی کا نام ہے محمد عظیم الدین تو افائر ایشو ہوا تھا 388 by 2021 انڈر سیکشن 312 376 سب سیکشن 2 506 IPC 5 ریڈویت 6 of پاسکو ایکٹ 2012 اُلٹھا یہ ہو رہا تھا کہ ان کا اوریک جو بھائی ہے وہ ان کو دھمکیاں دے رہا تھا ان کو مار رہا تھا ان کو گالیاں دے رہا تھا تو ان کے ساتھ جو ہے نائنصافی کی جا رہی تھی یہ گلی گلی ہر جگہ پھرتے پھرتے ایک دن میرے پاس آئے میرے پاس آنے کے بعد میں ہم ان کے اپیل کیے اور یہ جو چار مہینے سے انہوں پھر رہے تھے وہ چار مہینے سے پھرنے کی وجہ سے بھی جو ہے ان کا گھر کا کرایاں دینے کا تھا بچی کی اسکول کی فیز دینا تھا یعنی مختلف مسائل لے کر ہمارے پاس آئے تھے تو ہم ان کا ویڈیو بنا کے ڈالے دالنے کے بعد میں گورنمنٹ سے اپیل کرے محمود علی صاحب کو بھی اس کا مہینے ویڈیو بھیجا تھا اور راچہ کونڈا کمیشنر کو بھی مہینے اس کا ویڈیو بھیجا تھا یہ بھیجنے پر جو ہے اس کی گرفتاری ہوئی جو ان کی لڑکی کو ریپ کیا اس کی گرفتاری ہوئی محمد عظیم الدین کی اور دوسرا جو اور ایک بھائی بھی انوال تھا محمد علیم الدین جو ان کو دھمکیاں دے رہا تھا اور ان کی والدہ کو یہ بات معلوم تھی کہ سپریشن آف فیکٹس کیے تھے انہوں تو تینوں کو بھی گرفتار کیے گرفتار کر کے جو ہے چالاپلی جیل کو بھیجے اور ان کو ہم جو مدد کی اپیل کرے تھے اس کی وجہ سے ان کو کچھ پائنٹیس ہزار روپے بھی ان کے اکاون میں آئیں وہ پیسے آنے کے بعد میں یہ مکان کا کرایا دیئے ابھی ان کی بچوی کی فیز بھی دینے کا ہے اور ایک پندرہ اٹھارہ ہزار روپے کی ان کو مدد کی ضرورت ہے اس کے لئے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں تو آج بیچارے جو ہے شگریہ آدھا کرنے کے لئے آئے ہیں کہ ایک تو ان کے جو شرمناک واقعہ ان کے بھائی ان کی بچی کے ساتھ کیے اس کے پر خانونی کاروائی ہوئی گرفتار کیا اس کو ان کے دونوں بھائیوں کو ان کے والدہ کو گرفتار کیا اور ان کو مالی مدد بھی پہنچی بولی اممہ کیا بولنا جی میں کوئی آپ سے سب کے ایک بزارش یہ ہے کہ بس میں کو جو سے بولا میں آپ سے گزارش یہ کر رہی کہ آپ لوگ سب میری ہیلپ کریں میں ایک انصاف کے لئے لڑ رہی میری بچی کے انصاف کے لئے لڑ رہی اور میں بہت غریب ہوں میں گھروں میں کامہ کرتی میں کوئی آپ لوگوں کی ہیلپ چاہیے چھوٹا سا میں کوئی گورنمنٹ کا گھر کی ہے مدد چاہیے اور ایسا میں ہزوینڈ نہیں ہے بچوں کو پالنا بہت مشکل ہو جاتا کچھ مہنے کو مہنے اگر آپ لوگوں کی طرف سے کچھ ہیلپ ہوگا تو بہتا رہتا بولکہ چھاری میں آپ کا فون نمبر کانٹیک نمبر یا گوگل پر نمبر کیا ہے بولیے جی میرا فون نمبر ہے سو سیون زیرو سیون زیرو نائن سیون ڈابان تری پائی پور ٹو سیون تو برحال ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک تو انصاف ہونا چاہیے جو ان کا بھائی ان کی بچی کے ساتھ مو کالا کیا اس کو پھانسی کی سزا دینا چاہیے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کشمیر میں اگر انہوں میں کوئی واقعہ ہوتا ہے گجرات میں کوئی دلیت بچی کا واقعہ پیش آتا ہے یا مہاراشترا میں کسی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے یا دلی میں کسی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو ہم ہیدر آباد میں جو ہے اعتجاج کرتے کینڈل لائٹ مارچ نکالتے ہم جو ہے چار منار کے دامن میں جا کے اعتجاج کرتے ہم نیکلیس روڈ پہ کینڈل لائٹ مارچ نکالتے لیکن اسما تبصم کی لڑکی کو نہ صرف ریپ کیا گیا بلکہ اس کو پریگنٹ کیا گیا کیس بوک ہونے کے بعد میں چندرائن گھٹے کے شعبہ سنگھ چندرائن گھٹے کا جو دوا خانہ ہے شعبہ سنگھ اس کے اوپر لے جا کر اس ماسوم بچی کو جو ہے اس کا ابارشن بھی کیا گیا تو پولیس والے جو ہے اس ہاسپیٹل کے خلاف میں ابھی تک ایکشن نہیں لیے ہمارے سر میں جتنے بال ہے اتنے تنظیمہ ہیں ہمارے کنے اتنے لیڈر ہے حیدر آباد میں لیکن کوئی بھی اسما بیگم کی اس ماسوم بچی کا ہاتھ نہیں پکڑے نہ کوئی خواتین تنظیمیں ان کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے کتنے خواتین تنظیمیں بتائیے حیدر آباد میں ہمارے پاس کتنے خواتین تنظیمیں پورے تیلنگانے میں ارے ان نو میں ریپ ہوا تو ہم ہی آئے تحجاج کرتے گجرات میں ریپ ہوا تو ہم ہی آئے تحجاج کرتے مہاراشٹرہ میں ریپ ہوا تو ہم ہی آئے تحجاج کرتے ڈلی میں نربھائیہ کے آستے ہمیں تحجاج کرتے شمشابات میں ایک بچی کو ریپ ہوا تو اس کے خاتلوں کو لے جائے اس کے کنوکس کو لے کے جائے انکاؤنٹر کرتے لیکن ہماری بچی ہماری ایک مسلمان ماں کی بیٹی ہماری ایک بچی پڑوس میں ایک زیادہ دور نہیں بالاپور بابا نگر کی رہنے والی بچی ہے اس کے ساتھ ایسا واقع ہوا چار مہنے سے میں بمبار رہا ہوں نہ کوئی تنظیم والے ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے راضی ہے نہ کوئی صاحب خیر ان کے گھر کو جا کے ملنے کے لیے تیار ہے کتنے یہ پورے خواتین تنظیمہ کئی کے لیے بنائیں بولی آپ یہ پورے جتنے بھی جماعتیں کئی کے لیے ہیں بتائیے آپ سیاسی غیر سیاسی کتنے تنظیمہ ہیں کئی کے لیے بولی آپ ایک ماں کا کوئی سہرہ نہیں بن رہے ہیں آج کے دور میں کئی کی سیاست ہو رہی ہیدر آباد میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے خیر جس کا کوئی نے اس کا اللہ ہوتا ہے سمجھیں آپ گرفتری تو ہو گئی ہے پیسوں کی اپیل کرے تھے پیسے بھی آگئے ان کو اور مجید ہم انتظار کر رہے ہیں کیونکہ جو رچا کھنڈا کمیشنر ہے ہمارے مہش مرلیدر بگبت صاحب بہت ہی سٹرکٹ آفیسر ہے وہ مجھے ان کے پر بھروسہ ہے یہ کیس کو فاسٹ ٹریک کوٹ پہ دالتے ہوئے جلتے جلت اس کا فیصلہ لانا چاہیے اور جو مامو یعنی مامو کا مطلب یہ ہے ماں کا موہ ہے وہ یعنی پوری دنیا میں شرمناک آئندہ کوئی بھانجی اپنے مامو کو مامو بولانے کے پر مجبور یعنی وہ کر دیا انہیں اس رشتے کو اس پویتر رشتے کو انہیں موہ کالا کر دیا اس کا تو اس کو فانسی کی سزا ہونا چاہیے آئندہ کے کوئی مامو اپنی بھانجی کے ساتھ ایسا غلط حرکت نہ کرے کوئی بڑا اپنی معصوب بچی کے ساتھ ایسا حرکت نہ کرے ہمارا ایسا مطالب آئے میں پھر سے رچا کورنا کمیشنر صاحب سے گزاریش کر رہا ہوں میں ہمارے محمود علی صاحب سے گزاریش کر رہا ہوں ہوم منیسٹر سے کہ اس کیس کو فاسٹ ٹریک کوٹ پہ دالتے ہوئے اور جلد سے جلد کاروائی کرے اس کا کیونکہ آج جو ہے ان کو عدالت کو بلائے تھے ان کو اور بچی کو کیوں بلائے تھے سمجھ میں نہیں آیا تری تھرٹین جبکہ آلریڈی ہو گیا ہے بچی کا دواخانے کے خلاف میں کوئی ایکشن نہیں لی ابھی تک وہ بچے کا ابورشن کیسا کر رہے بچی کا اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی اتنی گل بڑے میں چار مہینے سے روز ویڈیو بنا رہا ہوں روز ٹوئٹ کر رہا ہوں تو اب جا کے ان کی گرفتاری عمل میں آئی تو میں پھر سے دوبارہ اپیل کر رہا ہوں مینشٹر صاحب سے ہمارے رچا گونڈا کمیشنر سے اور جو شہر میں بڑے بڑے لوگ ہیں تنظیمہ چلا رہے ہیں غیر سیاسی سیاسی زکاة چندے کے پیسے لے کے ائر کنڈیشن گاڑیوں میں پھر رہے ہیں نام نیہات مسلم خیادت سے میں ہیں کہ اسما بیگم کی بچی کے انصاف کے لیے بھی کینڈل لیٹ مارچ نکالو اسما بیگم کی ماسوم بچی کا جو ریپوہ اس کے لیے چار منار کے دامن میں اتجاج کرو حیدر آباد میں ابھی مسلمانوں کا ویخار کو باقی رکھو یار زندہ صحبت باقی نہیں آپ دیکھئے دو چیز ہے ایک جو ہے کہ پریگننسی کا ٹیسٹ نہیں کرنا بولکے گورنمنٹ آف انڈیا بین ہے یعنی جو بچہ پیٹ میں رہتا ہو وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے بولکے دوسرا جو ہے یہ ابارشنز ہر دواخنے میں جتنے پرائیویٹ نرسنگ ہومز چل رہے ہیں آج شہر میں ہر جگہ جو ہے یہ دو واقعات پیش آ رہے ہیں جو میل یا فیمیل چائلڈ ہے اس کے اوپر ٹیسٹ کر رہے ہیں اللیگل طور پر اور یہ ابارشنز جو ہو رہے ہیں یہ ہر دواخنے میں ہو رہی ہے نہیں بول کے مت بولی آپ بہت بچے گچے ہسپٹلز ہیں جس میں نہیں ہو رہا ہے اب آپ دیکھئے اتنا بڑا سنگین واقعہ ہوا ایک ماں جا کے پولیس اسٹیشن میں کمپلین دیری وہ ماں کو گھر میں بن کر کے ڈال کے وہ ماموہ دونوں ماموہ اور نانی لے کے جا کے بچی کو شعبہ سنگھ ہسپٹل زیادہ دور نہیں ہے چندرائن گھٹے پہ ہے وہ آج کی تاریخ تک چار مہینے تک اس کا لائسنس کینسل نہیں کرے وہ شعبہ سنگھ ہسپٹل والے کا بلا کے سی سی ٹی وی ریکاور نہیں کرے وہ ابارشن ہونے کے بعد میں جو بچہ پیٹ گرائے اس کی ویڈیو لے کے جا کے پولیس والوں کو بتائے تو کوئی ایکشن نہیں لیے شہر میں ہندہ خانون چل رہا پورا جس کی لاتھی اس کی بحث چل رہی تو اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے ہم کو کل کے دن جو ہے کوئی ہماری ماں بہن بیٹی اس کا شکار نہ ہو یہ جو ابارشن سو رہے ہیں پورے ہسپٹل میں اس کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کر کے ایک دو ہسپٹل کے اونروں کو پگڑ کے پی ڈی ایکڈ ڈال کے دو سال کے لیے اندر کرو نیکسٹ کے اگر کوئی کرا تو جب بولیا موسیقی